اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی صحیح دوست اور غلط دوست کے لیے مشہور حدیث ہے کبھی زمانے سے ہم سنتے آرہے ہیں اس حدیث کو ابو موسیٰ الاشعاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے حدیث اس طریقے سے ہے انما مطل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافق الخیر بڑی بات اللہ کی نبی نے کہہ دی سمجھنے والوں سمجھیں اللہ کے لیے اچھے دوست کی مثال نیک دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کحامل المسک اتر فروش جو اتر بیشتا ہے اچھا دوست اس کی طرح ہے سبحان اللہ ونافق الخیر اور برے دوست کی مثال کہیں بھٹی والا جو لوہار ہے آگ جلاتا ہے دھواں اٹھتا ہے چنگاریاں اٹھتی ہیں برے دوست کی مثال ویسی ہے سبحان اللہ اثر بھی بتا دیا گیا ہے اچھے دوست کا اثر کیا ہے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں اچھا دوست اس کے پاس تم بیٹھوگے اتر فروش کے پاس تم بیٹھوگے اما انتجہدہ منہ ریحا طیبہ تین باتیں اچھے دوست کے بارے میں نبی نے فرمائی اتر فروش کے پاس وہ تم بیٹھوگے سب سے پہلے وہ ہو سکتا ہے تمہارے بیٹھتے بیٹھتے کوئی اتر تمہیں گفت میں دے دے فیدہ ہوگا تمہارا کوئی اتر تمہیں تحفے میں دے دے سبحان اللہ یا پھر دوسری بات اللہ کی نبی نے فرمائی یا تم خود خرید لو اسی ترکو و امان تبتا امین تیسری بات نہ اس نے دیا نہ تم نے اس سے خریدا مگر پھر بھی فائدہ ہے اچھے آدمی کا پھر بھی فائدہ ہے خوشبو تو تمہیں ملے گی اس کے دکان میں بیٹھو کہ تو خوشبو تو ملے گی خوشبو تو اسے تم خالی نہیں ہو یہ مثال اللہ کی نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور برے دوست کی مثال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی کے یہ باتیں نبی کی یہ باتیں آپ کے سامنے اس لئے کہ تجرباتی طور پر آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں اچھا دوست برا دوست اچھی صحبت بری صحبت لیکن جو باتیں مجھے بتانی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں نبی نے کیا کہا اچھے دوست کے بارے میں اللہ کی نبی نے کیا کہا برے دوست کے بارے میں یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے میرے بھائیوں نوجوان دوستوں افسوس کی بات ہے برے دوستوں کا نتیجہ یہاں تک نکلتا ہے آدمی دوستی میں آ کر ختل بھی کر دیتا ہے مر بھی کر دیتا ہے جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں مارنے کی وجہ کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے دوست کا دشمن تھا اس لئے میں نے جان سے ہی مار دیا سبحان اللہ بے شمار لوگ ہیں آٹھ سو سے زیادہ ہمارے لوگ ہیں سنٹرل جیل کے اندر جاکہ پوچھئے گا مر کیا کیوں ہے تُو نے صاف کہتا دوست کی محبت میں کر دیا دوست نے کہا مارو مار دیا میں نے ایسی دوست ہی نہیں ہے تمہارے سامنے میں کہہ رہا ہوں دوست بڑا ہے یا رسول بڑے ہیں صل اللہ میرا سوال ہے یا جمعہ کے منچ سے جمعہ کے ممبر سے میرا سوال ہے بڑے کون ہیں تم زبان حال سے کہتے ہو رسول بڑے ہیں کلیمہ تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ مگر دوست کی بات جب رسول کی بات سے ٹکراتی ہے تم رسول کی بات کو اٹھا کے پھیک دیتے ہو اور دوست کی بات پر عمل کرنے لگتے ہو ایسا نہ کریں میرے بھائیوں اللہ کے لئے ایسا نہ کریں سنیے غلط دوست کے بارے میں اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وَإِمَّا نَافِقُ الْكِيرِ رہا بھٹی والا جو لوہار ہے سبحان اللہ اس کے پاس تم بیٹھو گے میں نہیں خریدوں گا لوہا میں کام کے لئے بھی نہیں آیا ہوں پھر بھی تمہارا نقصان ہوگا نقصان کیسے ہوگا میرے لفظ مت لے کر جائیے اللہ کے نبین عربی میں یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں اَيُّحَرِّ قَثِيَابَكُ اس کے اندر جو چنگاریاں اڑیں گی تمہارے کپڑے کو جلائیں گے جتنے قریب بیٹھو گے اتنے کپڑے جل جائیں گے لوہار کے قریب جتنا بیٹھو گے کپڑے اتنے جلیں گے برے دوست کے قریب جتنا رہو گے زندگی غارت ہو جائے گی زندگی برباد ہو جائے گی دامن داغدار ہو جائے گا پھر نبی فرماتے ہیں تمہیں کپڑے تو سمال لیے میرے کپڑے نہ جلیں کپڑوں کو تمہیں سمال لیا پھر نبی کا لفظ ہے اگر کپڑے نہ جلیں کم سے کم دھوان تو تمہیں ملے گا دھوان ملے گا اس سے تم اپنے آپ کو بچانی پاؤ گے غلط آدمی سے دوستی کرو گے اس کا اثر تمہاری زندگی میں ہو کر رہے گا اللہ اکبر نبی غلط نہیں بہو سکتے نبی غلط نہیں بہو سکتے تمہاری کتابیں جھوٹی ہیں تمہاری ڈگریاں جھوٹی ہو سکتی ہیں قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ کی نبی کی بات غلط نہیں تمہارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کی نبی کے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے نبی نے فرمایا ہے غلط آدمی سے دور رہو دور رہنا ہے اگر قریب جاؤگے نقصان اٹھاؤگے